پاکستان سے اس وقت کی بڑی خبر ہے پاکستانی میڈیا کیا حوالے سے یہ خبر ہے کہ وپکش کو کمزور کرنے کے لیے عمران خان نے ایک پلان تیار کر لیا اگر صدن میں ہنگامہ ہوا تو وپکشی سانسدوں کو نلمت کر دیا جائے پاکستان کی وپکش کا جوابی پلان ان کا بھی تیار ہے ہنگامے میں شامل نہیں ہوں گے وپکشی سانسد دیکھئے عمران خان کی پارٹی اور وپکش دونوں نے اپنے اپنے پلان تیار کر لیا ہے پاکستانی میڈیا کے حوارے سے خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی یعنی کی پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ اگر وپکش کے سانسد نیشنل اسیمبلی میں ہنگامہ کرتے ہیں تو پھر انہیں نلمت کر دیا جائے لیکن وپکش کا بھی ایک پلان ہے پلان یہ ہے کہ وہ ہنگامے میں شامل ہی نہیں ہوں گے یعنی کہ وپکش چاہتا ہے کہ نیشنل اسیمبلی کی سانسد کی کاریوائی چلے اور اگر کاریوائی چلے گی تو پھر اوشواس پرستاو پر نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ ہوگی اور اگر ووٹنگ ہو گئی تو پھر عمران سرکار کا جانہ تیہ ہے پی ٹی آئی یعنی کی عمران خان کی پارٹی چاہتی ہے کہ ہنگامہ ہوتا رہے چرچہ آگے بڑھتی رہے ووٹنگ جتنی ہو سکے اسے ٹال دیا جائے لیکن وپکش چاہ رہا ہے کہ ووٹنگ ہو اور اگر ہنگامہ ہوتا ہے ووٹنگ کے نام پر تو پھر پلین یہ ہے کہ وپکش کے سانسدوں کو نلمبت کر دیا جائے لیکن وپکش نے بھی تیہ کر رکھا ہے کہ ہنگامہ نہیں ہونے دیں گے اور ہنگامے میں وپکشی سانسد شامل نہیں ہوں گے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ سانسد کی کاریوائی شروع ہونے میں دیری ہو رہی ہے نیشنل اسیمبلی کی کاریوائی شروع ہونے میں دیری ہو رہی ہے ایک بجے کا سمجھ تھا بھارتی سمجھ کے مطابق جب یہ کاریوائی شروع ہونی تھی اب آپ دیکھ رہے ہیں دو بجے سے زیادہ کا سمجھ ہو گیا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ کی دیری ہو چکی ہے سانسد کی یعنی کہ نیشنل اسیمبلی کی کاریوائی شروع ہی نہیں ہو رہی ہے اگر کاریوائی نہیں شروع ہوئی تو پھر عوشواز پرستہ اوپر بوٹنگ بھی نہیں ہو پائے گی اس سے پہلے بھارتی سمجھ کے مطابق جیارہ بجے نیشنل اسیمبلی کی کاریوائی شروع ہوئی تھی جیسے ہی اوپوزیشن کے لیڈر یعنی کہ شاہباز شریف نے بولنا شروع کیا سپیکر نے ایک بار پھر سے ویدیشی سازش کا انٹرنیشنل کانسپیریسی کا ذکر کر دیا اور جیسے ہی ویدیشی سازش کا ذکر ہوا سانسد میں ہنگامہ ہو گیا اور ہنگامے کے بعد سانسد کی کاریوائی کو نیشنل اسیمبلی کی کاریوائی کو دیڑھ گھنٹے کے لیے ستھگت کر دیا گیا اور بھارتیہ سمیہ کے مطابق ایک بجے یہ کاریوائی پھر سے شروع ہو نی تھی اب دو بجے سے زیادہ کا سمیہ ہو چکا ہے کاریوائی اب تک شروع نہیں ہوئی ہے پاکستان پیپل پارٹیز سے رانا شرافت ہمارے ساتھ ہیں اور آرچی ٹکو انٹرنیشنل افائر ایکسپورٹ ہمارے ساتھ ہیں رانا شرافت پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا آپ پاکستان کے لوگل ٹین کے حساب سے ساڑھے بارہ بجے کا وقت تھا جب نیشنل اسیمبلی کا سیشن پھر شروع ہونا تھا اس میں بھی ایک گھنٹے کا ڈیلے ہو چکا ہے سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ نیشنل اسیمبلی کی جو کاروائی ہے وہ شروع ہو کیوں نہیں پا رہے اسلام علیکم جی جب پہلے روز آپ نے مجھے لائن پر لیا تھا تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے لونڈے پارلیمنٹ میں پہنچا دیئے جو جمہوری عمل کو نہ سمجھتے ہیں نہ آئین پر یقین رکھتے ہیں نہ پارلیمنٹی روایات پر یقین رکھتے ہیں اب لونڈا مچل گیا ہے لونڈا کہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر میں نے وزیراعظم کی نشست پر چپ کے رہنا ہے اب اسے پارلیمنٹی روایات جمہوریت بنیادی تصورات کی بھی آگئی نہیں ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے سپریم کورٹ کا بڑا واضح حکم تھا کہ اجلاس ایک مقررہ وقت پر شروع ہوگا اور سپیکر کے پاس اختیار اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ووٹنگ کروائے جب بھی نو کانفیڈنس موب آتی ہے تو سپیکر کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ وہ گنتی کروائے اگر عمران خان کے پاس گنتی مکمل ہے تو وہ اقتدار میں بیٹھا رہے اگر وہ گنتی یا ہاؤس کی اکثریت کھو چکا ہے تو اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا وزیراعظم ہاؤس پر قابض رہنا یہ پارلیمنی جمہوریت کے نورنز کی قوائد و زوابت کی اخلاقیات کی خلاف فرضی ہے اور آپ اس کی ڈھٹائی دیکھیں اس چھوٹے انسان کی ڈھٹائی دیکھیں کہ اسے اس بات کا احساس نہیں کہ وہ پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق بنوا رہا ہے آپ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے نیتہ ہیں تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے نیشنل اسیمبلی کا جو سیشن شروع ہونا تھا ایک گھنٹے سے بھی زیادہ کا ڈیلے ہو چکا ہے یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے پھر کاروائی کب تک شروع ہو رہا ہے کوئی جانکاری اگر آپ کے پاس ہے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سپیکر اور عمران خان دونوں کا رویہ بچگانا ہے وہ پارلیمنی جمہوریت کی اقدار سے نواقف ہیں وہ بس اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں فرض کریں کہ یہ سپیکر سوچ سمجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں نہیں کر رہا سپیکر کو بوس کا حکم ہے کہ آپ ڈیلے کریں اگر سپیکر میں اقل ہوتی سوچ بوجھ ہوتی سمجھ ہوتی تو اسے اندازہ ہوتا کہ ماضی میں سپریم کورٹ اسی طرح کے ایک حکم کے بعد وزیراعظم پاکستان کو توہین عدالت میں ڈی سیٹ کر چکی ہے ابھی اگر اپوزیشن سبر کرنے کے بجائے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن موو کرے کہ ساڑھے بارہ بجے بوٹنگ نہیں ہو سکی ہے تو یہ بھی پاکستانی روایات کے این مطابق ہوگا کہ سپیکر کو ابھی ڈی سیٹ کر دیا جائے اور اگلے پانچ سال کے لیے نائل کر دیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی آلہ ترین عدلیہ کا حکم کیوں نہیں مانا اچھا برانہ شرافت صاحب ایک بات اور ذرا سمجھائیے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ کیا کہتا ہے کیا اس کے مطابق آج ہی نو اپریل کو ہی ووٹنگ ہونا ضروری ہے اب اس میں میں تھوڑا سا میری ریزرویشنز ہیں یا کسی بھی ایک لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جذباتی انداز میں یا کوئی چیز اوورلک ہو گئی دیکھیں سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے اور بحالی کے بعد دوبارہ بحال ہونے کے بعد ڈیپٹی سپیکر کے خلاف بھی ادم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے اس عمر کو نظر انداز کیا اور انہوں نے بار بار لفظ سپیکر استعمال کیا یہاں پر انہیں ایکٹنگ سپیکر استعمال کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی پینل آف چیئرمن ہوتا ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی ادم موجودگی میں ایک پینل آف چیئرمن ہوتا ہے پانچ یا چھے ارکانے اسمبلی کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ ان کی ادم دستیابی کی صورت میں اجلاس کی صدارت کرے آج کے اس اجلاس کی صدارت سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کو نہیں کرنی چاہیے نہ انہیں پارلیمنی روایات کے مطابق یہ حق حاصل ہے لیکن بارال اس روز ظاہر ہے کہ جج ساہبان بھی دباؤں میں تھے اور بہت زیادہ پوری قوم کی توقعات تھی ان کی نظر تھی ان پر اور انہوں نے جب پورا حکم ڈکٹیٹ کروایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت شاندار ایک حکم ہے اور انہوں نے ڈیٹیلز تک سیٹ کر دی انہیں اندازہ تھا کہ یہ بچگانہ حرکتیں کریں گے اور یہ پارلیمن کے کردار پر مزید کیچڑ اچھا لیں گے اور اس کے پروسس کو خراب کریں گے انہوں نے ٹائم کا تیین کیا اور انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ وزیراعظم سپیکر اور کسی بھی وزیر کو اس عمر کے علاوہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی آرڈر جاری کرے ماں سوائے گنتی کروانے جائے تو آج اگر سپیکر موجود ہیں آج اگر وزیراعظم موجود ہیں تو وہ نو کانفیڈنس موف کی گنتی کروانے کے لیے موجود ہیں بسورت اگر ان کے پاس آئینی اعتبار سے وزیراعظم کا یا سپیکر کا کوئی استحقاق موجود نہیں ہے لیکن دیکھ یہ دکت تو یہ ہے امزد عیوب صاحب نمبر تو ہیں نہیں عمران خان کو پتا ہے نمبر تو ہیں نہیں اور جیسا رانا شرافت کہہ رہے ہیں کہ اب سپیکر تو اپنے بوس سے آرڈر لے رہے ہیں اور بوس سے آرڈر لے کر نیشنل اسیمبلی کی کاروائی کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی بلکل صحیح ہے رانا صاحب نے بہت ہی ایک مہتاپون نقطہ اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایکٹنگ سپیکر کیونکہ یہ دونوں سپیکر جو ہے ان کے خلاف تحریک ہے تمہیں تمہار آ چکی ہے یہ تو سیشن کو لیڈ کر ہی نہیں سکتے لیازہ یاد خادق ہیں اور لوگ ہیں ان کو جو پینل آف سپیکر نیچے بیٹھا ہوتا ہے اس میں سے آنا چاہیے تھا سپیکر کو نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ جو شباز شریف اور بلاول بٹو یہ لوگ چیمبر میں گئے ہیں سپیکر کے اور وہاں بڑی لمبی اس کو ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پہ اس کے بعد وہ سب گئے ہیں واپس شباز شریف صاحب کے چیمبر میں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں اور وہاں پہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کیا سٹریٹیجی اپنائیں بلکل میں رانہ صاحب کے ساتھ متفق ہوں کہ اس وقت جو ہے اپوزیشن کو اپنا بندہ بھیجنا چاہیے نمائندہ سپریم کورٹ میں اور وہاں سپیکر کے خلاف آپ کنٹیمٹ آف کورٹ کا جو ہے فوری طور پر پٹیشن دائر کرنی چاہیے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو دن ہے یہ تین اپرل کے مطابق دن ہے آج یعنی کہ آج کا دن تین اپرل تصور کیا جائے گا اور تین اپرل جو ہے وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کا آخری دن ہے جہاں اگر آج یہ ووٹنگ نہیں کرتے تو یہ بھی کنٹیمٹ آف کورٹ ہے اور یہ رولز کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آج تین اپرل کو آخری دن تھا بیس کا ووٹنگ کا اور آج اگر تین اپرل کے مطابق چلنا ہے تو پھر آج لازمی ووٹنگ ہونی چاہیے عمران خان پاکستان کو انارکی آج ہی ووٹنگ ہونی ضروری ہے آرتی ٹک کو پسلی بار ڈپٹی سپیکر نے گیم پلٹ دیا تھا اس بار کہیں سپیکر گیم پلٹ تو نہیں دیں گے دیکھئے عمران خان جو ہے ان کو پاور کا چستہ ایسا لگا ہے کہ وہ سیٹ ادرنے سے بہت ہی کترائیں گے اور وہ ہر کوشش کریں گے کہ وہ سپیکر ہو ڈپٹی سپیکر ہو کوئی بھی ایسے جو انسٹیوشنز ہیں اور ان کی انسٹیوشنز کے ہیڈز جو ہے جن کے پاس تھوڑا بہت بھی کنٹرول یا پاور ہے ان کو خریدنے کی پوری کوشش کریں گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آج بھی ایسا ہو کہ شاید کچھ ہو ہی نہیں سبھی اس آس میں بیٹھے ہیں کہ کچھ ہوگا لیکن کچھ ہوگا نہیں تو لیکن سب سے بڑی بات جو یہ یہاں دکھ رہا ہے ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی جمہوریت تو ہے وہ ڈیموکرسی کے نام پر ایک دبا ہے ڈیموکرسی کا مزاک ایسا اڑا ہے امران کھان نے اب وہ بے شک وہ انڈیا کی تاریخ کرے آج کی ڈیٹ میں اور امریکہ کو گالی دیتے رہے لیکن دنیا کو معلوم ہے کہ ان کے جو پرانے رشتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ویدیشی طاقتوں کے ساتھ جن کی وجہ سے وہ پاکستان کی پرائی منسٹر بنے وہ سب کو پتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے چہتے تھے پاکستان آرمی نے ان کو اس کرسی پر بٹھایا آج پاکستان آرمی ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس لئے آپ یہ سب نوٹنگ کیا کر رہے ہیں اور انڈیا کی انڈیا کو مکھن لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انڈیا بہت زبردست ہے اور امریکہ تو سوپر پاہر دفاع کر رہے ہیں امریکہ کو یہ تو امریکہ کی کانسپیریسی ہے ان کو ہٹانے کی یہ سب جو ہے آرٹیٹکو میں چاہتا ہوں آپ بھی زرہ سنیں مریم نواز عمران کھان کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں اچھا یہ ٹویٹ ان کی طرف سے کیا گیا ہے اور جو ٹویٹ ہے وہ مریم نواز نے عمران خان کو سرپھرا کہا ہے پہلے بھی اس طرح کے شفدوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے عمران خان کو علاج کی ضرورت ہے یہ مریم نواز کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا عمران خان ہوش میں نہیں ہے مفقش کے نیتا عمران خان پر نشانے سادھ رہے ہیں ایک بار پھر سے مریم نواز کی طرف سے یہ ٹویٹ کر کے کہا گیا ہے کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے اس سرپھرے ہیں اب اشواس پرستہ پر ووٹنگ آت سنسط میں ہو نہیں ہے لیکن سنسط کی کاریوائی شروع ہونے میں دیری ہو رہی ہے اور جیتا کہ بفق شاروپ لگا رہا ہے کہ سپیکر دو ہیں وہ اپنے بوس سے آرڈر لے رہے ہیں یعنی کہ عمران خان سے آرڈر لے رہے ہیں اور اسی لیے سنسط کی کاریوائی کو دیلے کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی